سورہ انفال کی آیت ہے وَعَفِعُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کی رسول کی اطاعت کرو وَلَا تَنَازَعُ آپس میں لڑو نہیں اختلاف مت کرو آپس میں اختلاف مت کرو فَتَفْشَلُو غور سے سنو اگر مسلمان آپس میں اختلاف کریں گے یہاں کوئی انگنا بھی نہیں اس لفظ پر کوئی انگنا بھی نہیں ٹھیک ہے مسلمان آپس میں اختلاف کریں گے قرآن کہتا فَتَفْشَلُو مسلمان بزدل ہو جائیں گے کیا ہوں گے اختلاف کا نتیجہ کیا ہوگا اختلاف کا نتیجہ کیا ہوگا بزدل ہوں گے مسلمان بزدل ہو جائیں گے اللہ تُو گوا رہنا آج مسلمان ایسے ہی لگ رہے ہیں آج مسلمان ایسے ہی لگ رہے ہیں بزدلی کی حد ہو گئی ہے ہمارے استاذ نے کلاس میں ایک مثال دی تھی ایک بادشاہ شکار کے لئے نکلا تھا اس کو شکار نہیں ملا بڑی دیر کے بعد اس نے تیر چلائی اس نے تیر چلائی تھی حرن کے لیے حرن نکل گیا ایک بچے کے سینے میں جا کر تیر لگی بچے کے سینے میں تیر لگی بادشاہ اتنا ظالم تھا کہ اس کے خلاف کوئی بول نہیں سکتا تھا باپ بچے کی لاش کو لے کر بادشاہ کے دروار میں حاضر ہوا اور باپ کے کہنے کا انداز یہ تھا واہ کیا بہترین نشانہ آپ نے لگایا ہے کیا بہترین نشانہ آپ نے لگایا ہے برابر سینے پہ لگا ہے ذرا بھی ادھر ادھر نہیں لگا ہے تعریف کیا باپ نے مجبور تھا آج کی کچھ حالت ایسی ہے آج ہماری کچھ حالت ایسی ہے مار بکھا رہے ہیں کاتے بھی جا رہے ہیں اور الٹا کاتنے والوں کی تعریف ہو رہی ہے مالائیں پہنائے جا رہے ہیں توپے دیے جا رہے ہیں آج مسلمان لگتا ہے کہ مجھدل ہو گئے ہیں اور وجہ قرآن کیا کہتا ہے اختلاف وجہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اختلاف اگر یہ درس ہوتا نا بولتا ہے اس کے بات کا لفظ پڑھو ہوا اکھڑ جائے گی تمہاری یہ قرآن کا لفظ ہے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا اللہ اکبر ایسائیوں کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا ٹو پائنٹ کے برابر سکھ ہیں انہیں کوئی چھو نہیں سکتا تقریباً بیس پرسنٹ کے برابر ہو اللہ اکبر اور گاجر مولی کی طرح انسانوں کو کٹا جا رہا ہے ہوا اکھڑ گئی ہے ہر آدمی ٹیڑی نگا سے دیکھتا ہے ہر آدمی ٹیڑی نگا سے دیکھتا ہے اللہ ہماری حفاظت فرمائے یہ کیوں ہو رہا ہے قرآن کہتا ہے یہ اختلاف آپسی لڑائیاں آپسی لڑائیاں وَتَذْحَبَرِيْحُكُمْ وَاسْبِرُوا صبر کے ساتھ رہو صبر کے ساتھ رہو یہ آخری آیت کریمہ ہے میں سمجھتا ہوں سارا جمعہ اس میں آگیا ہے سارا جمعہ اس میں آگیا ہے اللہ سے میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ اللہ تعالی عمل وعلا مسلمان بنائے یہ ایک آخری بات ذہن سے اتر جائے گی اختلاف دور ہونا ہے آپس میں ملنا ہے کیسے ملنا ہے کیسے کریں گے تو ہم ایک ہو جائیں گے ہر آدمی کہتا ہے میرے طریقے پر آ جاؤ وہ کہتا ہے میرے طریقے پر آ جاؤ سبحان اللہ ہم کسی کے طریقے پر گئے بغیر ہم دیکھتے ہیں صحابہ کو صحابہ میں اختلاف ہوا ایک ہی بات صحابہ نے کیسے دور کیا اختلاف کو اور ایک کیسے ہو گئے اسی پہ ہم زندگی گزاریں گے انشاءاللہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے آپ پہ ایک کھاٹ پر انتقال ہوا ہے چار پائی پر آپ کا انتقال ہوا ہے آپ کو اسی پہ سلایا گیا ہے صحابہ اکرام کہہ رہے ہیں سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفنائیں گے کدھر لے جگر کے دفنائیں گے بعض صحابہ اکرام کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بقی میں دفنائیں گے اور بعض کہتے ہیں نہیں یہیں دفنائیں گے بعض کسی اور جگہ کا بھی نام کسی نے لیا ہے سبحان اللہ حدیث باقیتہ کسی نے اور کہا ہے حضرت ابوبکر صدیق آتے ہیں کون ابوبکر صدیق آتے ہیں رضی اللہ عنہ اختلاف چل رہا ہے آپس میں اختلاف چل رہا ہے اور ایک حدیث پیش کرتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نبی کا جہاں انتقال ہوتا ہے اسی جگہ پر نبی کو تدفین کی جاتی ہے اسی جگہ پر نبی کو دفنایا جاتا ہے ایک حدیث تمام صحابہ اکرام خاموش اللہ کے نبی کی بات آگئی اللہ اکبر اب میری رائے آپ کی رائے نہیں شلے گی ابو بکر صدیق نے حدیث پیش کیا سبحان اللہ اسی چار پائی کو اٹھایا گیا کھاٹ کو اٹھایا گیا اسی جگہ کھو دی گئی وہی جگہ کھو دی گئی جہاں اللہ کے نبی کا انتقال ہوا اور اسی کھاٹ کی جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تدفین کیا گیا ہے میرے بھائی کتنا اچھا طریقہ ہے اگر ہم قرآن پر آ جاتے ہیں اگر ہم حدیث پر آ جاتے ہیں شخصیات کو چھوڑ دیتے ہیں اختلاف دور ہو جائے گا انشاءاللہ مسلمان ایک ہو جائیں گے اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک بنائے